آج کے اس پروگرام کے مقاسد اور اس کی غرض و غائت کے لئے میں جناب انیس صدیقی صاحب سے درقاست کرتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کے افتتائی کلمات میں اس پروگرام کی غرض و غائت پیش کریں جناب انیس صدیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شہداء على الناس ویكون الرسول علیکم شہداء صدقاللہ لزیم والمولا الكریم عزیزہ جان ساتھیوں آج یومِ آشورہ ہے یومِ آشورہ کی جو برکت ہے اس کی جو نزبت ہے وہ صرف شہادت حسین سے وابستہ نہیں بلکہ اس سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آرہا ہے روایت میں یہ آتا کہ ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود آشورہ کی دن روزے کا احتمام کرتے ہیں آپ نے ان سے دریاد فرمایا کہ آپ لوگ یہ روزہ کس بنیاد پر رکھتے ہو تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن ہمارے لئے گویا عید کا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو فیرعون کے ظلم و ستم سے اور اس کے عذاب سے نجات دی تھی تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن جو ہے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے دیادہ حق دار ہیں اور ہم بھی اب روزہ رکھیں گے آشورہ کے دن ہاں اتنا ہے کہ یہود سے ہماری مشابہت نہ ہو اس لئے ہم ایک دن اور پڑھا لیں گے یا ہم نو محرم کا بھی رکھیں گے ساتھ آشورہ کا بھی رکھیں گے یا آشورہ کا رکھیں گے اس کے ایک دن کے بعد کا بھی روزہ رکھیں گے آشورہ کی دوسری جو عام ہمارے پاس نزبت ہے وہ شہادت امام حسین کی تاریخ سے وابستہ ہے کہ اس دن جو ہے امام حسین میں اپنے اہل و آیال کی شہید کر دیئے گئے اور ہمارے پاس ایک پورا شہادت کا جو ہے سلسلہ جاری ہے کہ امت کے جو عام افراد ہے جنہیں عام لوگ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ نون پریکٹیکل مسلم میں جن کا شمار کیا جاتا وہ بھی دس محرم الحرام کو جو ہے بہت احتیم عام کے ساتھ جیسا بھی ان کے سمجھ میں آتا بیچاروں کے کچھڑا بناتے شربت تقسیم کرتے کچھ تو بے ایک روایت ان کو پاس چلتی سواریاں بٹھانے کا نظام ہے دھول تاشے کچھ لوگ بجا دیتے اس دن لیکن اس کو کہی نہ کہی نزبت جو ہے آج شہیدوں کے دن کے حوالے سے یہ جو اشتماع ہم نے رکھا اس کا بھی لبے لباب یہی ہے کہ اسلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے اصل میں میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ تم باہیسیت امت خیر امت ہو امت وسط ہو اور تمہیں تمام انسانوں پر شہید بنایا گیا یعنی تمہیں تمام انسانوں پر گواہ بنایا گیا شہید اصل میں کہتے ہیں گواہ کہ ایک شخص وہ جس بات کو بلکل درست سمجھتا ہے بلکل صحیح سمجھتا ہے اس پہ اپنی جان اور مال سب نسار کر دی اس نے تو وہ شہید ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ رسول تم پر گواہ ہوگی رسول اس معنی میں گواہ ہے اس معنی میں شہید ہے کہ آپ نے اللہ کی جانب سے نازل کردہ ایک ایک چیز ایک ایک تعلیم چاہے حلال کی ہو حرام کی ہو جائز کی ہو مباہ کی ہو وہ امت مسلمہ تک بلا کموکست پہنچا دی اور قیامت کے دن جب یہ معاملہ ہوگا تو آپ کہیں گے اللہ کے حضور کہ اللہ میں نے پورا کا پورا دین جو مکمل دین تو نے مجھ تک نازل فرمایا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا اور امت کو شہید اس لئے کہا گیا کہ اب اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے اس دین کو لے کر وہ آگے چلے ہو یہ دین جو یہاں تک پہنچا صحابہ اکرام کی خوربانیوں کے ذریعے پہنچا ان کی شہادتوں کے ذریعے آپ کے بعد تابعین کا سلسلہ آیا ان کے بعد تابع تابعین آئیں اولیاء اکرام آئیں اور ان کے ذریعے سے یہاں اسلام ہر کچھے پکے گھر میں داخل ہوا اس سلسلے کو کیا رک جانا چاہیے اور آج کے دور میں اس جو ہے شہادت دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ سوشل میڈیا کے تواسط سے الیکٹرونک میڈیا کے تواسط سے اسلام اور مسلمانوں پہ بار بار ایک کوششن مارک کھڑے کر جا جاتا بار بار ان کی تعلیمات پہ ان کی جو ہے ٹرینیشنز پہ ان کی تہذیب پہ ان کی روایت پہ ان کی عبادات پہ ان کے آخائد پہ سوال یا نشان کھڑے کر جا جاتا تو اس معاول میں تو میری اور آپ کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے دین مبین کے گواہ بن کے ابریں اپنے دین مبین کی شہادت دینے والے ابریں ورنہ آپ دیکھئے کئی سے لوگ ہیں کیا معاملہ ہے ان کا الیکٹرونک میوز چینلوں پہ وہ دو ہزار اور پانچ ہزار روپے لے کے آرے اور ایک سوال کا سیدھا جواب نہیں دے پاتے ہو کتنی بدنصیبی کی بات ہے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کتنا سستہ سودا کر لیا ہوں کہ وہ ایک قاتون جو نام نیاد مسلمان ہے وہ پوچھ رہی کہ جنت میں مسلمانوں کو بہتر بھورے ملنے والی میں کوئی کیا ملیں گا بولو آپ جواب دو مولانا اور اس کو جواب دینا نہیں آرہا حالانکہ وہ جواب دینے پر خادر ہیں مگر چند روپوں کے لیے اس کو جواب دینا نہیں آرہا اس کا جواب تو بہت آسان تھا دیکھو بی بی مرد ہی کو یہ حق دیا اللہ نے کہ وہ ایک ساتھ ایک نے چار بھی دیا کر سکتا کوئی غیرت مند عورت یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ بھائک وقت چار شہروں کے پاس جا کے جو ہے ان سے تعلقات استوار کرے کہ تم پسند کروں گی ایسا لیکن اتنا جواب دینا بھی نہیں آتا لوگوں کو تو ایسے ماحول میں میری اور آپ کی بہت زیادہ دمہ داری ہے کہ ہم دین حق کو سمجھے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلائے شہادت کیا ہے ہمارا قول ہمارا عمل ہمارا فائل ہمارا بیان یہ چیز شہادت ہے اور اس کے لیے کیا دو ہزار اور پانچ ہزار کے چیک ہم کو نہیں آئیں گے ہم کو بھی آئیں گے مگر ہمارے سامنے اس وائے حسین ہے کہ ہم اپنا سر کٹا سکتے لیکن ایسا دو اور پانچ اور دف ہزار پر بکنا ہم کو گوارہ نہیں ہماری تو پوری تاریخ ہے نہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے جان اور مال کی پھروا نہیں کی ہم نے اپنے دین کی سربلندی کی کوشش کی اور کس لیے کی کیا حکومت کے لیے کیا مال کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو جائے یاد رکھے ہم کہ ہم اس رسول کے امتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو جب بھی کسی چیز کی شہادت کی ضرورت پڑی قربانی کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے وقت کا رسول خود میدان میں آیا طائف کا میدان ہو آپ وہاں کھڑے ہوئے یکا وطنہ لوگوں نے پتھر مارے سر کا جو ہے خون جوتیوں میں جمع ہو گیا اور بادر کا موقع ہو آپ وہاں پہ کھڑے بادر کے موقع پہ کفاران مکہ نے بطور حسد کے یہ بات کہی کہ اے انسار ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے تم ہمارے چچا کے بچوں کو بھیجو یعنی حضرت عبد المطلب کی اولاد کو بھیجو ہمارے ساتھ سامنے میدان جنگ میں تب آپ نے جو ہے اپنے چچا محترم حضرت امیر حمدہ اپنے چچے رہے بھائی حضرت حریس اپنے پھوپے رہے بھائی حضرت عبداللہ بن حریس رضوان اللہ و اجمعین کو میدان میں سامنے بھیجا اس سے کیا معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی شہادت کا موقع آیا تو اللہ کا رسول خود بھی میدان میں آیا سامنے اور اس نے اپنے رشدار اپنے جو ہے اہل و ایال کو بھی سامنے لیا جنگ اہود کی روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب مسلمانوں کا بھاری جانی وہ مالی نقصان ہوا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تو آپ کے زخم میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے دھوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھٹائی جلا کر جو ہے زخموں کو جو ہے مرم کی طرح بھرا کیا معلوم ہوا اس سے اس سے یہ معلوم ہوا کہ شہادت حق کے لیے اللہ کا رسول اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ میدان جنگ میں سے موجود تھا تو میں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کریں کیا بات کیا بات بر بیان کریں گے ہم کے یہ دین ایسے معاملے میں نرغے میں اس کی جو ہے حکومت مخالف اس کی مشنری مخالف لوگوں کے زائن اتنے مسموم کر دیے بیس پیسے ٹویٹ والے بھی موجود ہیں اسلام کے خلاف باتیں کرنے اور پچاس ہزار اور ایک لاکھ روپے بھی ایک ٹویٹ کے لے کے لوگ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپوکنڈا میں لگے ہوئے آئے تو سوال کیا جائیں گا نا بھائی صاحب آپ کیا کر رہے تھے جب اس پہ سوال ہو رہا تھا تو اور یاد رکھئے کہ جب جب اسلام اور مسلمانوں کو لوگوں نے گھیرنے کی کوشش کی تو اللہ کی مدد نازل ہوئی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس معاول میں اٹھ کے اس پروپوکنڈا کے خلاف یا اس معاول کے خلاف کام کیا شہدد دی اور اللہ کی مدد پھر جو ہے اس کے ساتھ مشروع تھا اور اس کے ساتھ نادی لائی نازل ہوئی تو یہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام تو دین ہے ہی شہیدوں کا دین ہمارے پاس شہدہ کے ایک طویل فیرست ہے یہ امت خود اپنے آپ میں حق کی گوائی دینے والی یہ امت خود اپنے آپ میں اللہ کے دین پہ عمل کر کے لوگوں کو اس کی شہدت دینے والی امت ہے اور جب جب اس امت میں شہیدوں کا جو ہے نزول ہوتا رہا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کی کامرانی ان کے حق میں حطا فرما دی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ عظم کرے کہ ہم اسلام کو خوب سمجھیں گے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے اور اپنے عمل سے ثبوت دیں گے ہم کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو اپنے جان اور مال اللہ کی راہ میں نشاور کر سکتے لیکن باطل کے آگے ہم کو جھکنا منظور نہیں قواتین بھی اس پروگرام میں موجود ہے میں دو جملے ان کے لئے بھی عرض کروں گا کہ آئیسے ماحول میں ان کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنے آئندہ نسل کو مسلم بنائے یہ جو ماحول ہو گیا ہمارے پاس کہ جو ہے اممہ ادھر موبائل لے کے پاکستانی شریل دیکھری بیٹی ادھر کچھ اور ایکٹیویٹی میں لگی بھی نانی کچھ اور کر رہے دادی کچھ اور کر رہے یہ ہمارے گھروں کی تربیت پر سوالیاں نشانے گویا ہمیں اس ٹرائپ سے بہر آنے کی ضرورت ہے اور ہمیں موبائل یا دوسری ایکٹیویٹی کا پازیٹیو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے دریئے سے جو ہے ہم اس زمین میں اس ماحول میں اسلام کے صحیح علم مردار بن کے ابرے اور یاد رکھے آپ کہ ہماری چھوٹی سی کوششوں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ جو ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ جہاں کئی بھی ہو اگر اللہ اس کے رسول کا نام لیوائے اس نے کوئی چھوٹی موٹی بھی کوشش کرا اللہ تعالی غیر معمولی نصرت سے اس کو نوا دے گا یہ حالات جو ہمارے ملک پہ لاتے جا رہے ہیں یہ بڑے صبر کا مقام صبر سے مراد وہ نہیں کہ ہم رو پیٹ کے بازو بیٹھ جائے بلکہ صبر سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد پہ پوری قوت کے ساتھ جم جائے اور اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جب تو جائد کریں اور ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں وہ نفسیاتی جو ہے جنگ میں ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ خود احساس کم تری کی شکار ہے نہ ان کے پاس ایک اللہ کا تصور ہے نہ رسول ہے نہ کتاب ہے نہ ان کی کوئی شاندار تاریخ ہے نہ ان کے پاس کوئی اچھا منصوبہ ہے ہم ایک بہتر نعم البدل ثابت ہو سکتے ہیں آشورہ کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے ہمیں یہ جو ہے تعلیم سامنے رکھنی ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہے اس سے ہم برامت اسی شکل میں ہو سکتے جب ہم اپنے دین پر مضبوطی کے تحجم جائیں گے اس کے صحیح معنی میں علم بردار اور اس کے صحیح معنی میں گواہ بنیں گے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانے پیدا فرمائیں وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین